سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے پر شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کے مقام پر پھوک مارتا ہے کہ رات لمبی ہے ابھی سوئے رہو پھر جب وہ نین سے بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر وہ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے یہ شخص صبح کو پاک نفس کے ساتھ خوشباش ہوتا ہے جبکہ دوسرا شخص یہ کام نہ کرنے والا اور سویا رہنے والا صبح کو خبیص نفس کے ساتھ سوست ہوتا ہے